شروع کر دی ہے وادی کشمیر کے معاشی طور پر پس ماندہ افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک انجیو کیاری نے سری نگر میں غریب اور ضرورت مند لوگوں میں دس ای رکشے تقسیم کیے انجیو نے ای رکشے پالٹ پروجیٹ کے طور پر شروع کیے ہیں اور اس پروجیٹ کو دوسرے عزلہ تک توسیع دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے استفادہ کنندگار نے کہا کہ ای رکشہ سے انہیں روزگار کے ساتھ سمارٹ سیٹی میں سمارٹ ٹرانسپورٹیشن بھی ہوگا اس کے طرح لیے کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ رکشہ ملے کیونکہ یہ ایک روزگار کے لیے کرنے کا اپوچنیٹی ہے اور ہوپفولی دوسرے انجیوز گورنمنٹ اور ڈیفرنٹ پرائیویٹ باڈیز بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے انڈیویجوز خود اڈاپٹ کریں گے اور اس کے طرح اپوچنیٹیز کو کمائیں گے تو ہمیں ایک چیز ہے اس انجیو کی طرف سے ہمیں مفت ملا ہے کوئی پیسہ نہیں مانگا ہے انہوں نے اور یہ تو بیٹری پر چلتا ہے ہمیں اس سے فائدہ ملے گا پیٹرول بھی نہیں ڈالنا پہ لے گا ڈیزول بھی نہیں ڈالنا پہ لے گا الیکسٹریٹی کا خرچہ ہے اس میں مگر اگر ہم دن کے حساب سے چار سو پاس سو کمائیں گے ایک سو پر اگر الیکٹرکسٹی میں بھی جائے گا اور تین سو ہمارے روزگار میں اس سے بہت مدد میں دے گے سر یہ رکشہ ہمیں دیئے گئے آج انجیو والوں نے دیئے ہمیں آج اس سے بہت روزگاری بھی ختم ہو جائے گی سمارٹ سیٹی بھی پولوشن بھی ختم ہو جائے گا یہاں تو آپ کو پتہ ہیے سمارٹ سیٹی بن رہی ہے ڈیولوپمنٹ ہو رہی ہے اس ٹائم دھنڈرین میں سے ہنڈرین پرسنٹ ہنا چاہیے سمارٹ سیٹی میں کیونکہ یہاں پولوشن بھی ختم ہو جائے گا اس سے آپ کو پتائیے حال حال میں یہ ڈیولوپمنٹ ہو رہا ہے جہلم ویلی کلچرل فورم سنبل نے ہائی اسکول گنستان کے تعاون سے ایک عدبی تقریب و ناقت کی جس میں استاد و قلمکار محمد یاسین قادری کی کتاب ترقیب نحوی اور دیگر اسباق اردو کا اجرا کیا گیا تقریب میں سرکردہ عدبہ شورا اور قلمکاروں کے علاوہ مختلف اسکولوں کے اساتھ جانے شرکت کی تقریب کے دوران کتاب کے حوالے سے مقالے پڑھے گئے اور بحث مبعثہ بھی ہوا مقررین محمد یاسین قادری کے ایک سائنسی ٹیچر ہونے کے باوجود اردو زبان و عدب کے ساتھ ان کے لگاؤ اور اردو زبان کے حوالے سے ان کی کاویشوں کو سر آہا آج یہاں پر ہائی اسکول گنستان میں آپ نے دیکھا کہ جہلم کلچرل ویلی کے اسٹراک سے انہوں نے ایک تقریب یہاں پر منقل کی جو کہ رسم رونمائی تھی ایک کتاب کی یہ ایک نصابی اور ذرسی کتاب ہے جو یاسین قادری صاحب نے لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے ترقیب نہوی اور دیگر اسباق اردو اور اس کتاب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے ملے گا سکولی بچوں کے لیے بہت سارا مواد ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ تحریک جو ہے کشمیری اردو اور سائنس کی یہاں میں اپنے اسات ازا سے وراست میں ملی ہے آپ کو پتا ہوگا ہم نے زمان آزردہ جیسے استادوں سے یہ سب سیکھا ہے میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر ہمارے استاد رہے ہیں ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں جہلیم ویلی کلسل فورم سنبل اور شاکر شفی صاحب اور جتنے بھی اتنے اسات ازا ہیں ان سب کا شکریہ آپ کی وساطت سے یہ بات میں آرز کرنا چاہتا ہوں کہ میں بچپن سے لڑکپن سے اردو کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے آج میں اردو پڑھاتا ہوں سیکنڈری سطح پر سانوی سطح پر تو میں نے جب بطوری استاد اردو کے استاد کی دیکھا تو کچھ ضرورت ہیں جو نمویں دسویں گیارویں بیارویں جماعت کے بچوں کو ہیں عدب کے لحاظے اردو عدب کے حوالے سے یا اردو گرامر کے حوالے سے ایک ہی کتاب میں یہاں سری نگر یا کشمیر میں کوئی کتاب ایسی محصر نہیں ہے جن میں یہ سب چیزیں ہوں پیٹ سفہ آیورویدک چون